مجھے اکثر لوگ کال کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ سر میرے پاس سمیہ نہیں ہے سر میں کوئی جوب کر رہا ہوں سر میں کسی کام میں بھی زیوں سر میرے پاس سمیہ نہیں ہے میں کومنٹ جوب کی پریپریشن کرنا چاہتا ہوں میں کومنٹ جوب لینا چاہتا ہوں لیکن سر میرے پاس سمیہ نہیں ہے میں بہت زیادہ سمیہ نہیں دے پا رہا ہوں سر کیا کروں دیکھو باس ایسے لوگوں کے میں صرف ایک ہی بات پرنا چاہتا ہوں کہ بوس آپ کے پاس سچمت سمیں کم ہے اگر لائف بنانی ہے لائف کو چینج کرنا ہے تو یہی وہ سمیں ہے جس میں آپ کچھ کر سکتے ہو کیونکہ اگر یہ سمیں ایک بار نکل گیا یہ اپرچنیٹی نکل دائے گیا تو جو کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے ادروائز دو اپسن ہے آپ کے پاس پہلا جو ہے اس میں سروائیف کرنا سیکھ جاؤ اس میں خوسرانا سیکھ جاؤ دوسرا جو چاہتے ہو وہ پالو اور اس کو پانا ہے تو محنت کرنا ہوگا دوسرے چیز مجھے یہ بھی لوگ بولتے ہیں کہ سر کوئی ایک ایسی بک بتا دو جس کو میں پڑھوں اور میرا جواب ہو جائے میرا سلیکشن ہو جائے سر اور کچھ نہیں چاہیے سر کوئی ایک بک بتا دو دیکھو ایک سیمپل سی بات اگر کوئی ایک ایسی بک ہو دی جس کو پڑھ کر کے آپ کا جواب لگ سکتا ہے تو صرف وہ بک آپ کیوں پڑھتے ہیں صرف اور صرف آپ ہی کیوں وہ بک پڑھیں گے باقی جتنے لوگ انیمپلائیمنٹ ہے یا جتنے بھی لوگوں کو کومنٹ نوکل چاہیے بھئیا وہ بک سب لوگ پڑھ لیں گے اور سب کی نوکلی لگ جائے گے تو صرف آپ کیوں ایسی بندے ہیں جن کو وہ بک مل جائے گے اور آپ پڑھیں گے اور جواب لگتے ہیں کوئی وہ چن تو نہیں ہے چیرہ تو نہیں ہے کیسا چیرہ گیا بولیو حکم میرے آقا اور آپ کی جواب لگتے ہیں کوئی ایسا بک نہیں ہے بھائی دیکھو ایک سیمپل سی کہتا ہوں کوئی ایک بک یا چار بک سے آپ کی جواب نہیں لگتی ہے جواب لگتی ہے اس بک میں جو لکھے ہوئے کونسپٹ ہوتے ہیں جس پوائنٹ آف یو سے وہ لکھا گیا ہے آپ کو وہ سمجھنا ہے اس کے پیچھے کا کونسپٹ جاننا ہے تب ہی چیزیں بنتی ہیں اور اس کے لئے سمجھ دینا پڑتا ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے محنت نہیں کرو گے اور چاہو گے کہ جواب لگ جائے ایک سیمپل سی اگزامپل دیتا ہوں اپنے تاس کی گھڑی دیکھئے اس میں باون پتے ہوتے ہیں چار لوگوں میں وہ ڈسٹیبوٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ گیم کھیلتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جلوی نہیں ہے کہ سامنے والے کے پاس ہمیسے اچھے پتے آئے خراب پتے آگئے ہیں تو کیا کرے گا روئی گا بیٹھ کر کے ارے یار میرے خراب پتے آگئے میری قسمت خراب ہے یہ نہیں بہتا ایسا نہیں ہے وہ روٹا نہیں ہے بیٹھ کر کے بلکہ ان پتوں کو کس طرح سے کھیلنا ہے یہ اسے پتہ ہے کس طرح سے ان پتوں کا یوز کیا جائے کہ گیم میں جتنے کے چانچس بڑھ جائیں یہ اسے پتہ ہے اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے جو بندے ہوتے ہیں جو پتوں کا استعمال کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ دس میں سے ساتھ یا آٹھ باجی جیت بھی جاتے ہیں تو اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے پتہ ہے لائف میں کیول آپ کے پاس 20 گھنٹے نہیں ہیں اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے ہستی آپ جتنا بھی نام جانتے ہو جتنے بھی آپ کے دماغ میں نام آرے ہیں بڑے بڑے ہستی کا ان سبھی کے پاس 24 گھنٹے تھے انہوں نے اس 24 گھنٹے میں ہی اپنی لائف کو چینج کیا ہے تو اگر آپ کو بھی کرنا ہے تو انہی 24 گھنٹوں میں کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے ملے گیا کہ میرے پڑوں سی ہے مجھے نہ بھئی ان کو 6-28 گھنٹے مل گیا ہے دیکھو میرے وہ پڑوسی ان کو 30 گھنٹے ملے کہ دیکھو بھائی سچین جو یہاں تک ہونچا ہے اس کو 30 گھنٹے ملے تھی وہ ایکشٹرہ 4 گھنٹے محاصل تھا اسی لئے پاہنچا نہیں باس ایسا نہیں ہے سچین کو بھی 24 گھنٹے ہی ملے تھے آپ کو بھی 24 گھنٹے ہی مل رہا ہے یہ نحن کا استعمال کرنا آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں 26 گھنٹے دوں تو آپ اپنی لائف چینج کر لوگے نہیں کرو گھر آس آج بھی آپ ٹائم پاس کر رہے ہو دو ہن ٹیکسٹا ملیں گے اس میں بھی ٹائم پاس کرو گے آپ کے پاس فیس بک چلانے کا ٹائم ہے واتس اپ چلانے کا ٹائم ہے ٹویٹر چلانے کا ٹائم ہے انسٹاگرام چلانے کا ٹائم ہے دوستوں کے ساتھ گب پر سپے مارنے کا ٹائم ہے مووی جانے کا ٹائم ہے ریشٹورن جانے کا ٹائم ہے لاؤکڈاون نے ابھی نہیں جا رہے ہو دوستوں کے ساتھ گب سپ کرنے کا ٹائم ہے جتنے بھی انپروڈکٹیو ایکٹیوٹیز ہیں ان سب کے لیے آپ کے پاس بھرپور ٹائم ہے لیکن جو آپ کی لائف بدل سکتی ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے سوچنے کی بات ہے سوچنا جرور کہ آپ کو اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے ہی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ آپ سوچئے کن کن طرح سا آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں دیکھو ٹائم سب کے پاس بھرپور ہے کوئی کمی نہیں ہے بس ان کو پروپرلی مینج کرنا ہے تو پروپر طریقے سے مینج کرو اور اپنی لائف کوئی جو گول ہے دیکھو ایک سیمپل چیز بتاتا ہوں آج آپ جو کر رہے ہو اور آپ کے جو آج کے ایکسن ہوں گے وہ آپ کے فیوچر ڈیسائیڈ کریں گے تو آپ یہ سوچ کے چلو کہ آپ کو کرنا کیا ہے فیوچر میں جس جگہ پہ ہو تو اسی میں سروائیف کرنا ہے یا اپنی لائف بدلنی ہے ڈیسائیڈ آپ کا ہے سمائے آپ کا ہے لائف آپ کی ہے